بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ MS Office اور Windows کو آپ ایکٹیویٹ کیسے کر سکتے ہیں اس کے لئے ایک ٹول ہے Microsoft Toolkit کے نام سے ہے جو پہلے اس ایکٹیویٹر کے نام سے تھا اب اس کو انہوں نے نام چینگر کے Microsoft Toolkit رکھتی ہے اس کے طرح آپ MS Office کا کوئی بھی وزن ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں وزن ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اس کو استعمال کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ جب اس کو یوز کریں تو آپ نے انٹی وائلس کو ہے یہاں سے رائٹ کلک کر کے جو بھی انٹی وائلس آپ یوز کرتے ہیں سائیمنٹک ہے یا واسٹ ہے یا اویچی ہے تو اس کو آپ نے ڈسیبل کرنا ہے کیونکہ ان کو بلوک کر دیتے اس کی سبس کو جب بھی آپ اس کو یوز کریں گے آپ پہلے اس کو ڈسیبل کریں گے پھر آپ ان کی سروس کو ایکٹیویٹ کریں گے آئینے میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ایکٹیویٹ کرنا ہے پہلے آپ اس لنک کو کوپی کریں یہاں سے یہ پیس کیا ہے یہ میں نے اپلے اپلوڈ کیا ہے اب سٹارٹ کریں گے تو ڈاللوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے رمبر کو ضرورت نہیں ہے میرے پاس ہوا ہوا ہے اس کو ڈاللوڈ کرنے کے بعد اس کو اپن کریں اپنے پاسورٹ لگا ہے مانے 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 مکھا ہے ہمیشہ جب بھی کوئی بھی چیزی use کریں اس کے ریڈ بھی فائل ضرور پڑھ جائے گا جب آپ کو اس کو استعمال کرنے کے لیے دو چیزیں یہ چیزیں رکاید ہوتی ہیں اپنے میکرساوٹ ڈاٹ نیت فریمبرگ آپ کے پاس یہ آپ کے سسٹم میں استعمال ہونا چاہیے ماننا یہ سوفٹر اپن نہیں ہوگا میرے پاس استعمال ہے اس لیے میرے پاس اپن ہو گیا آج دو در یا دو در اس کے بعد کا وایشنٹ کو ا Hebے کامیڈ کارید کرتا ہے لیکن دان سیون کررے تو explodeر اپن آ رہے ہیں سان چیزیں س نیتے کو حقوں کرتا ہوں ایسا جائے اب اس میں دیکھیں اپنے سوفٹر اپنین کیا اس میں ہائے اپنے اسدیں آپشنس آ رہے ہیں àn ا state اپنے آپ رائün اپنے ڈا Bewشن پر مس و اپنے Перیاد کریں ونڈوز پہ کرنا ہے تو ونڈوز پہ کلک کر رہا ہے امیس آفیس کرنے کے لئے اس پہ کلک کیا ہے اب دیکھیں اس میں کون کون سے ہو جائیں گے میرے جو میرے پاس وہ ہوا یہ ادائیٹ اکٹیویٹ بتا رہا ہے میرے پاس یہ ہوا گا ہے یہ آٹومیٹک سیلیکٹ کرتا ہے اس کو اسے ضرورت تو نہیں آپ کو سیلیکٹ کرنے کے آپ اکٹیویٹر بجائیں گے اور ڈیریکٹ آپ اکٹیویٹ پہ کلک کر دیں گے تو یہ یہاں پہ کمانڈ سے لیں گے اور اینڈ میں آپ کو لکھا با جائے گا امیس آفیس اکٹیویٹ سکسیسفولی جب آپ نے ونڈوز کرنے ہی تو ونڈوز پہ کلک کریں گے یہ مجھے بتا رہا ہے میری ونڈوز آپ اکٹیویٹر بجائے سکسٹی فور بیٹ ہے ٹین ہے یہ ہو جائے ونڈوز کا بھی سیم پروسیس ہے اکٹیویٹر بجائے اکٹیویٹ پہ کلک کریں گے تو یہ ہو جائے بیٹ ہے بہت ہے اینڈویٹس کی سرویس کو بلوک کر دیتا ہے اس لئے اینڈویٹس کو ہمیشہ ڈیسیبر لکھ کریں جب بھی آپ اس کو استعمال کریں کیونکہ میں نے اس کو دیسیبر کیا ہوئے جب بھی آپ کو دیسیبر کیا ہوئے ہے کچھ ٹیم لگتا ہے اس کا دو سے تیر منٹ لے گا تیویٹ ٹفیت کی کوئی ہے موسیقی 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 اگر آپ نے یہاں ایکٹیویٹ کیا نہیں ہونا تھا پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس ایکٹیویٹر سے ایکٹیویٹ کر دینا ہے ابھی دیکھیں بتا رہا ہے کہ میرا اوفیس ایکٹیویٹ ہو گیا پروڈیکشن پروڈیکٹ ایکٹیویٹ ٹھیک ہے تو یہ اس طرح آپ کا اوفیس ایکٹیویٹ ہو گیا اور اسی طرح سیم پروسس سے آپ وینڈوز کو بھی ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح میں بہت ایزی لی جو ہے آپ کی اوفیس ایکٹیویٹ ہو گیا چیک بھی کر سکتے ہیں پروڈیکٹ ایکٹیویٹر ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے وینڈوز کرنا ہے تو آپ نے یہ وینڈوز پر کلک کرنا ہے اور یہیں ایکٹیویٹر پہ آنا ہے پہلے اس ایکٹیویٹر پہ کلک کر گیا یہاں سے جانتا تو آپ نے اس ایکٹیویٹر اور وینڈوز ایکٹیویٹ کرنے کے ایک اور کمانڈ بھی ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے اگر جیسے آپ کمانڈ کے طرح کھنا ہے کمانڈ پر آپ کھولے ایکٹیویٹر پہ کھولے ایکٹیویٹر پہ کھولے ایکٹیویٹر پہ کھولے آپ نے یہاں تیپ کرنا ہے لکھنا ہے olmgr s-ado اس سے آپ کی انداریک ملکہ شاہد گے آپ کچھا سوفٹیر کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کو ایکٹیویٹر پہ کچھا پہ کچھا ہوں ایکٹیویٹر پہ کچھا ہوں ایکٹیویٹر پہ کھولے ایکٹیویٹر پہ کھولے ایکٹیویٹر پہ کھولے جو آپ ونڈوز ایکٹیویٹ ہو گئی آپ کی اپکی دیکھیں ونڈوز ایکٹیویٹی کمانڈ میں آپ کو ٹائپ کر کر دیتا ہوں یہاں پر لسکی دیتا ہوں اپنے 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 اس لنگ اٹھ اس لنگ اٹھ اس لنگ اٹھ یہ پر اس لنگ اٹھ اگیر اٹھ اس لنگ اٹھ اللہ حافظ